دعا کے لئے ادرونی وضو کی اہمیت زندہ خدا یا حیو یا قیو کا ترجمہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کا جلالی ترین نام ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ ہمیشہ سے موجود ہے اور ہمیشہ موجود رہے گا جب ہم اللہ تعالیٰ کو زندہ خدا کے نام سے پکارتے ہیں تو ہمارے اختیارات اور درجات بہت بلند ہو جاتے ہیں اور پھر جو کچھ ہم مانگتے ہیں وہ زندہ خدا کی نظر میں قبولیت پاتا ہے مگر زندہ خدا کو پکارنے اور اپنی زندگی میں بلانے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ اپنے دل کو صاف کیا جائے اور یہ ممکن ہے اندرونی وضو کے ذریعے جس طرح نماز سے پہلے جسمانی صفائی بیرونی وضو ضروری ہے اسی طرح خدا کی حضوری میں اپنی درخواست پیش کرنے سے پہلے روحانی صفائی یا اندرونی وضو انتہائی ضروری ہے اب دعا کیا ہے دعا ہے اللہ تعالیٰ سے بات چیت کرنا اور اپنی سمجھ بوجھ کے ساتھ اپنی گزارشات پیش کرنا چونکہ ہمارا رب پاک ترین اور قدوس ہستی ہے اس لئے لازم ہے کہ ہم جب بھی اس کی حضوری میں پیش ہو دعا کے لئے کلام کے لئے تو روحانی طور پر پاک صاف ہو یعنی اندرونی وضو کے بعد اس سے کلام کریں اندرونی وضو کا مطلب ہے اندر کی صفائی دل کی صفائی جب ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں اور صدقے دل سے اپنے گناہوں کی مافی مانگتے ہیں تو وہ ہمیں ماف کرتا ہے اور ہمارے دلوں کو گناہوں سے پاک کرتا ہے مگر اللہ تعالیٰ کی مافی کا اہل ہونے کے لئے انتہائی ضروری ہے کہ ہم خود بھی وہی عمل کریں جو ہم اس سے مانگ رہے ہیں یعنی ہم بھی دوسروں کی غلطیوں خطاؤں اور زیادتیوں کو ماف کر دیں اس لئے اس کی مافی پانے کے لئے پہلے اپنے دل سے غصہ اور نرازگی کو نکال دینا ہے اور کھلے دل سے سب کو ماف کرنا ہے اندرونی وضو کے عمل کے بعد جب ہم خدا تعالیٰ کو اپنی زندگی میں بلاتے ہیں تو وہ آ کر ہماری روح اور ہمارے دلوں کو پاکیزگی بغشتے ہیں اور یہی روح اور دل کی پاکیزگی خدا سے قربت کا باعث ہے اور خدا کی قربت مکمل شفا ہے جبکہ خدا سے دوری بیماریوں دکھ درد پریشانیوں اور تکلیفوں کا باعث اور سبب ہے دعا دونوں ہاتھ اٹھا کر کریں دعا کے درمیان خدا تعالیٰ کی موجودگی محسوس ہو سکتی ہے ہو سکتا ہے جسم میں گرم یا تھنڈی لہر ہاتھوں میں بھاری پن یا سنسناہت محسوس ہو یا شاید آنکھوں میں آسو آ جائیں ایسا محسوس ہو سکتا ہے جیسے کوئی بھاری بوجھ اتر گیا ہو ان باتوں سے ڈریں یا گھبرائیں نہیں بلکہ زندہ خدا کا شکر ادا کریں کہ اس نے اپنی موجودگی محسوس کروا دی یعنی جو ہم نے اس سے مانگا وہ اس نے سن لیا یہی قبولیت کا پہلا محرلہ ہے دعا کی قبولیت کے لئے ضروری ہے ہمیں زندہ خدا کی ذات پر پورا ایمان اور یقین ہونا چاہیے کہ اس نے ہماری تمام دعائیں سن لی ہیں کیونکہ وہ ہر وقت ہر جگہ موجود ہے اور ہمیں سن رہا ہے ہمیں دیکھ رہا ہے دعاوں کی قبولیت کے بعد ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کا شکر ادا کریں اور دوسروں کو بھی اندرونی وضو کی دعا سکھائیں زندہ خدا آپ کی دعائیں قبول فرمائے آپ کو اپنی برکتوں سے نوازے اور ہمیشہ شیطانی شرط سے محفوظ رکھے آمین آئیے اب ہم سب مل کر اندرونی وضو اور شفا کی دعا کرتے ہیں اور آپ سب میرے پیچھے پیچھے یہ دعا دھورائیں اے ہمارے پیارے رب العالمین آج ہم اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں تمام گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور ان سب لوگوں کو دل کی گہرائی سے معاف کرتے ہیں جنہوں نے ہمیں دکھ دیئے یا تکلیفیں پہنچائیں آج ہم اپنے تمام آباؤ اجداد اور خاندان والوں کے گناہوں کی بھی معافی مانگتے ہیں اے غفور الرحیم رب آپ ان کے گناہوں کو بھی بخش دیں انہیں بھی معاف فرما دیں آج ہم شیطان کی ساری شیطانی چلاکیوں مکاریوں لوگوں کے جادو ٹونے تعویز گنڈوں بددعاؤں بدنظر اور کالے جادو کو رد کرتے ہیں ان سے انکار کرتے ہیں اے رحمان رحیم زندہ خدا زندگی دینے والے پالنے والے سنبھالنے والے رب ہماری زندگی میں آ اور ہمیں مکمل شفا دے ہمارے سارے معاملات سلچھا دے اپنے پاک حفاظتی فرشتے ہمارے چاروں طرف لگا دے جو ہر وقت ہماری حفاظت کریں اور ہمیں بچائیں بیماریوں سے بدروحوں سے اور ہر قسم کی برائیوں سے اور ہمیں سرات مستقیم پہ چلائیں اے زندہ خدا اے بادشاہوں کے بادشاہ ہمارے رسک میں برکت دیں ہماری اولاد کو نیر اور فرما بردار بنا دے اور ہمیں حکمت اور دانائی اتا فرما تاکہ ہم شیطان کی چلاکیوں سے محفوظ رہ سکیں اے زندہ خدا ہم جانتے ہیں آپ اس وقت ہمارے پاس یہاں موجود ہیں ہمیں سند رہے ہیں ہمیں دیکھ رہے ہیں اس لیے ہماری تمام دعاؤں کو آج ابھی اسی وقت قبول فرمائیے آمید سب آمید آمید سب آمید